چیف جسٹس یاہیہ فریدی نے سپریم کورٹ کے تمام کورٹ رومز میں لائف سٹریمنگ سہولہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق جسٹس محمد علی مظہر کو ٹاسک سومپیا کیا ہے عدالتوں میں لائف سٹریمنگ سروس سائلین کی رضا مندی سے مشروط ہوگی خاتون سائل کی رضا مندی کے تحت کیس کی سمات میں رازتاری بڑھتی جائے گی لائف سٹریمنگ سروس کے تحت عدالتی کا روائی تک دنیا بھر سے رسائی ہوگی آور سیس پاکستانی سائلین بھی اپنے مقدمات کی سمات براہ راز دیکھ سکیں گے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ کیمرے سمیت دیگر علاق کی خلیداری پر غور چاری ہے کمیٹی تجاویز تیار کر کے حتمی منظوری کے لیے چیف جسٹس کو بھیجوائے گی اس وقت صرف سپریم کورٹ کے کورٹ روم ون میں لائف سٹریمنگ سروس موجود ہے جسٹس یا یا فریدی چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تقریب حد برداری میں وزیر آزم، وفاقی وزراء، گورنرز، وزراء آلہ اور اسکری قیادت نے شرکت کی نئے چیف جسٹس آلہ منصف کا حلف اٹھاتے ہی سرگرم سپریم کورٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا چھٹی کے دن ہی سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی تشکیلیں نوع کر دی 28 اکتوبر کو پہلے ورکنگ ڈے پر فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا اسلام آباد سے سحیل رشید کے ریپورٹ میں دیکھئے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نئے دور کا اضافہ چیف جسٹس آف پاکستان یا یا آفریدی نے عدلیہ کے عالی ترین منصف کا حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں باوقار تقریب کا انعقاد وزیراعظم شہباز شریف اور مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی چیمن سینٹ، سپیکر قومی اسیمبلی، وفاقی وزراء عظم نظیر تارڈ، عبدالعلم خان، عطا تارڈ، مصدق ملک، پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے گاورنرز اور وزراء اعلیٰ بھی شرک ہوئے سپریم کورٹ کے موجودہ اور سابق ججز تقریب حلف برداری میں موجود تاہم روایات کے برق سبق دوش ہونے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے شرکت نہیں کی چیف جسٹس یحیہ افریدی کا حلف برداری کے بعد سپریم کورٹ پہنچنے پر شاندار استقبال سپریم کورٹ کی ویب سائٹ بھی اپ ڈیٹ کر دی گئی قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ جسٹس یحیہ افریدی کا نام بطور چیف جسٹس پاکستان سینئر موس جج پہلے کی طرح جسٹس منصور علی شاہ ہی ہیں چیف جسٹس اف پاکستان یحیہ افریدی سپریم جوڈیشل کانسل کے بھی چیئرمن بن گئے پہلے وہ اس کانسل کا حصہ نہیں تھے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی بھی تشکیل نو جسٹس منی بختر کمیٹی میں دوبارہ شامل نوٹیفکیشن کے مطابق سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ بھی کمیٹی کے رکن ہیں عدالتی ذرائع کے مطابق نئے چیف جسٹس 28 اکتوبر کو پہلے ورکنگ ڈے پر فل کورٹ اجلاس کی صدارت کریں گے فل کورٹ اجلاس پیر کو مقدمات کی سماعت سے پہلے ہوگا اجلاس کے حوالے سے کوئی بازابطہ ایجنڈا جارین نہیں کیا گیا